تمام ازراد ایک مرد باہواسِ بلادرود دفاع پڑی یا صلاة السلام علی کے یا رسل اللہ وعلیٰ علی کا وحصابی کا یا محبوب اللہ ہمیں ہے جان سے پیارا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گرگر میں پنچا دو بیان ختم نبوت کا الہی شاہ نورنی کی قبر پر رحمت برسیں الہی شاہ مرانی کی قبر پہ رحمت برسیں کیا جشن پورا کارما ختم نبوت کا اس فن میں کیا ہی نوکی شان میرے علی کی ہے رکھا جشن پورا دیاں ختم نبوت کا تین جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی تین جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی ہشر تک ہے سارا بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا صرف ایک بات آپ کی گوشت گزار کا دیتا ہوں ہم اہل سنت و جماعت کا قیدہ یہ ہے ہمارے جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتے جس طرح اللہ کے ایک ہونے کے اوپر ہمارا یقین ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر ہمارے یقین ہے جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے والا کافر ہے میرے معبود کے بعد کسی معنی کے اندر بھی کسی اور کو نبی ماننے والا دارہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے بہت ساری آیات معبود پاک کے بہت سارے خرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ میرے معبود کے بعد کوئی نبی جوہ نہیں رسول رحمت صحابہ اللہ علیہ وسلم کی دیوئی خبروں کے متعدد انیس سو ایک کے اندر سیالکوٹ کی کچہری کے ایک منشی ایک کانک سے کانا کفر میں سیانہ ایک کانک سے کانا کفر میں سیانہ نام جس کا کانک جس کا شیطانی ہے نام اس کا مرزا قاضیانی ہے مرزا قاضیانی کو آپ دیکھے تو یہ ایک کانک سے کانا تھا آپ جانتے ہیں سادی سے ایک مثال عرض کرتا آپ جانتے ہیں بکرہ عید ابھی گزری ہے عید کے موقع پہ ایک آنکھ والا بکرہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ اوشکندر ایک اہب ہے اسی طرح کا ایک آنکھ والا ایک آنکھ والا نبی کیسے ہو سکتا ہے اور نبی جو ہوتا ہے اپنے وقت کا سب سے خوبصورت ہوتا ہے کوئی امتی اس کے برابر ہی اس ان کے اندر ہو سکتا کیسا نبی یہ پھرتے ہیں قاضیانی جس کے ایک آنکھ ہی نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ رات کے اندیرے کے اندر جو ہاسات کا شکار گاڑی ہوتی ہے آپ اس پہ غور کریں تو کہا اس کی ایک لائٹ بان دو گاڑی پڑی ہو ایک لائٹ بان دو اور ایک جا وہ جان رہی ہو تو کہا وہ ہاسے کا شکار ہوتی ہے کہا پاکستان کے قانون کے مطابق اس کا چلانک کٹ دی جاتا ہے کہا یہ اس قابل ہی نہیں کہ سرک میں چل سکے ایک لائٹ والی تو گاڑی نہیں چل سکتی ایک لائٹ والا نبی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور آپ یہ دیکھیں اگر کوئی آدمی قادیانیوں کے بارے میں مرزنیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھے مثال کے دور کہ نہیں یار کوئی ماتنی جو جہاں لگا لگا رہنے دے یار جو اپنا کام کرتا کرتا رہنے دے ہمارے نبی نے ماں صلی اللہ ہمارے نبی نے تو ارشاہ فرمایا کسی کو کہ یہ ساری بات جو ہے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا لکھے ہمارے نبی نے تو یہ نہیں ارشاہ فرمایا میرے نبی نے تو بتو کو خود بورا جو کہا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کام پر نشیوں کو جو مارے گا اس کو جنب کی بشارہ دیتا ہے کہا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ لیے ارشاہ فرمایا اس لیے قادیانی کافر ہیں ان کے کفر پر اشار کرنے والا بھی کافر قادیانیوں کے بارے میں ذرا نرم گوشہ نہ رکھیں آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور بہت سارے ایسے دوست ہمارے جو کہتے ہیں کہ قادیانی اگر کوئی ڈاکٹر ہو کوئی ہسپٹل کے اندر کام کر رہا ہو کوئی دکاندار ہو کوئی کار ڈرائیور ہو یا کوئی اسی طرح کا ہو لوگوں کے ساتھ اکھلا کی بڑا پیاری بڑا یا لوگوں کے ساتھ تاہو نہیں بڑا کرتا ہے وہ کہا اس کا تو اٹھنا بیٹھنے ہی مسلمانوں جیسا ہے آپ صرف یہ دیکھیں یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں ہمارے قرب کے اندر کہا جو ہے آپ کو شاید اندازہ نہ بہت سارے قادیانی باس رہے ہیں آپ بہت سارے قادیانی یہاں پہ باس رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کشنی کو کشنی آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی آپ کو ہنس کے ملے پیار سے ملے آپ کے ہاتھ چھومیں لیکن آپ کے ابو کو گالی دے کہ آپ کے باب کو گالی دے تو کیا آپ یہ سمجھیں گے وہ مخلص آدمی ہے کیا آپ سمجھیں گے اخلاق اچھا ہے اس کا آپ تو یہ سمجھیں گے نا کہ یار یہ میرے ساتھ جو آج چھومنے یہ سالا فراد ہے سب دوکے بازی ہے اگر پیار ہوتا تو میری نسبت کی وجہ سے میرے باپ کو بھی اترام کر میرے باپ کی بھی عزت کرتا یار جو تمہارے نبی کی وفہداری نہیں جو تمہارے نبی سے وفہ نہیں کرتا جو تمہارے کا نبی سے غطاری کرتا ہے تمہیں ہنس کے ملے پہ کہتے ہیں اچھا کہ کاذیانی کے بارے میں کبھی اچھا لفظ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ وہ دوسرے کافروں سے صدق کافر ہے کاذیانی کے کفر پر شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کاذیانی کے بارے میں کبھی اپنی دوبان کے اوپر یہ نہ کہیں جو بھی ہے وہ انسان کہ انسانی اللہ اسے جانور نہ کہیں بلکہ اسے جانوروں سے نیچے کہا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دن شعب کرمایا آپ دیکھیں قرآن کا اللہ کے اور اللہ کے نبی کا سوری ہے کال لوگوں کے عبوب پر پردہ ڈالے تو اللہ عبوب پردہ ڈالے لیکن جہاں نبی پانک کے گستان کے بارے آئے میرے آقا کے بیعدد کی باری آئے تو میرا اللہ کہتا ہے کہا اس کا کوئی ہے اپنی لوگوں کے سامنے بیان کرے رسوات کر دیں اسے کیونکہ یہ نبی پانک کے بیعدد کہا عزت صرف اس کی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے اس لیے آپ ان مسلمان بڑے ہیں کہا ایک بستی کے درنم ایک لڑائی ہوئی قادیانیوں مرزنیوں کے ساتھ کہا کہ مسلمان ایک سائٹ پہ تھے قادیانی ایک سائٹ پہ تھے میں کچھ اس مکواری کے اندر گیا اور مسجد کے اندر کڑا کہ تو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ آٹھ لوگ یا کوئی کہ اس سے کم ہو سکتے زیادہ نہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ آئے اور غالبا جو قادیانیوں کے ساتھ آئے تھے میرے اندازے سے غالبا کم ہو بھی تیس سے زیادہ لوگ اور میں تانے کے اندروں سے کہا یار بگیرہ بگیرہ قادیانی ان میں سے کون ہے کیونکہ جسے کہتے ہیں ساتھ کنجات اندر اندر سن میں کہنا بگیرہ چو کادیانی گڑائی کادیانی میں نہ لایو ایلوگ سن کہنے لگے کہ جناب دیکھیں وہ مصد کر کادیانی ضرور ہے لیکن انسان ہے پہلے میں سمائے رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ آئے ہوئے جو قادیانیوں کے ساتھ آئے ہوئے تو وہ کہنے لگے یا دیکھیں نا مسلمان زیادتی کرتے ہیں یہ تو پھر بھی انسان ہے یار دیکھیں آپ کیسے مسلمان ہیں آپ قادیانی کو خوش کرنے کے لئے آیا ہیں میرے محبوب نے انشاء فرمایا کہ جو قادیان جو ہے میرے بزرک امام عامد رضا خان انشاء فرمایا جو انہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ اپنی ایمان کی فکر کر رہے ہیں میں نے انہیں ایک ہی بات کہی اور آخری بات یہ ہے میں نے کہا یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دے دے اور آپ یہ بتائیں کہ قیامت والے دے دے یہ انکواری رکھے گئے اور آپ کن کے پلڑے کے اندر کھڑے گئے میں نے کہا میں تو مسلمانوں کے ساتھ آیا ہوں اور ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں پہچانتا بھی نہیں صرف میں کسلام کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو میں جانتا بھی ہوں کہ میں انہیں کہا میں آپ کو جانتا بھی ہوں تمہارے ساتھ نہیں آیا کیوں کہا تم قادیانیوں کے ساتھ آئے کہا یہاں پہ مجھے اور آپ کو موت آ جائے آپ مجھے یہ بتائیں کس کے پلڑے کے اندر آپ کو اٹھا ہے آپ قادیانیوں کے پلڑے میں اٹھیں گے میں مسلمانوں کے پلڑے کے اندر کھڑا ہوں اس لیے قادیانی سے آت ملاتے ہوئے میرے شیخ کرنے پروفیسر محمد سناسی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کسی قادیانی سے کوئی مسلمان آت ملاتا گمد خضرہ میں نبی پاک کا دل دیتا تھا آج کے بعد حضور پابا جی شہیشہ سرکار علی حرامہ کے قرص کے اوپر آپ نے بزرگوں کے ساتھ وعدہ کر کے جانا ہے آج کے بعد شہدان کو نہ خود بھی نہیں ہے نہ اپنے بچے کو پلانا انشاءاللہ جو کہتا ہے نہیں پیئیں گے انشاءاللہ میں نہیں کہتا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد نہ خود بھی نہیں ہے انشاءاللہ 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 تمام مسلمان مثال کے طور پر شہدان کہتا ہے شہدان اس کے لئے شان آٹا ہے ذائقہ کی ہے قائد اعظم اللہ یا اس کے لئے بہت سارے اور مسلمان جس کے ساتھ قادیانیوں کا کوئی تلق بھی ہو آپ نے اپنے بچے کو نہیں پلانا میرے شہدان کریم فرمایا کرتے تھے یہ شہدان مسلمانوں کے پینے کے قابل ہی نہیں کہہ اس لئے کہ ہمارے دوست ہیں عرفان محمود برک شاہ مجاہد ایک حکم نبود فرماتے ہیں کہ شہدان کے اندر بقاعدہ طور پر روی سے مٹی لاکت تبرک کے طور پر اس کے اندر شامل کی جاتی ہے کہہ مسلمان اسے پیتا ہے اور اس کا مالک شانوا قادیانی جو مر گئے جس کا بیٹا آج کل اس کا سر برا ہے کہا اس نے کہا تھا جب قادیانیوں کی کہا کہ روی کے اندر بڑا اعتماع ہوا اسے جو صدارتی ختمے کے لئے اسے موقع دیا گیا تو اس نے مسلمانوں کے مہن پر تماشا مارا اگر نہ سمجھے تو ایک علاقہ بات ہے اکل نہ ہو تو موجہ موجہ لیکن اگر بندہ سوچنے لگے تو اس نے مسلمانوں کے میرے اور آپ کے مہن پر ایسا تپڑ مارا کہ کہا کہ قیامت تک بندہ نے اسے بہت ہوئی اسے پوچھا گیا نا کہ جناب تم نے مسلمانوں کے قرآن کے اندر کہا جہاں جہاں محمد کریم کا نام تھا مردہ قادیانی تجال پلیت کا نام لکھ لیا ہے کہاں سے تمہارے پاس رقم آئی تھی مختلف سبانوں کے اندر جو تم نے تراجم کرائے رقم کہاں سے آئی تھی تو اس نے مسکراتے ہوئے مارے مرم پر تماشا مارا تھا اس نے کہا کہ یہ مسلمان شیزان بڑی خوشی سے بیٹھا ہے یہ رقم کہیں سے نہیں آئی ان سے کمائی ہوئی دولت ان کے اوپر لگتا پنجابی کے در سے کہتے ہیں کہ انہیں جو جہیاں انہیں سرطے مارا اس واسطے آج کے بعد شیزان کا بیکری کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا کہاں شیزان کہتا ہے شیزان بوتریہ سان آٹا زائقہ کی اس کلام بہت ساری مسلمات آتا ہے ان کے ساتھ بائی کٹا ایک میرا دوست ہے یعنی بہت سارے قاضی یعنی ہمارے قربوں جوار کے اندر بستے ہیں ان کے ساتھ بیئے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کسی قاضیات میں سے مسلمان کا کوئی تلک نہیں ہو سکتا اور اسے یہ کہنا ہے خدا کے نام پہ سب کچھ کٹانا ہم کو آتا ہے نبی کی عابلو پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے ہماری داستہ پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے کہا کہ جنگی امامہ سے لے کر گازی ملت گازی ممتاز قادری تھا کہا گازی ممتاز قادری سے گازی خالت آتا آپ دیکھیں تو کہا ہماری داستہ پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے نبی کی عابلو پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے کہ ہماری داستہ پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے نبی کی عابلو پہ سر کٹانا ہم کو آتا ہے بفیض نقشل آسانی زمانہ دیکھے گا آتی ہے کہ توفانوں کو رستی سے اٹھانا ہم کو آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نظر پاکتا ہے